گاڑی کے حوالوں سے مجھے لاگی نہیں رہا ابھی تک کہ انہوں نے بنائی ہے تو فورٹی لیک اس کی پرائز نہیں ہو سکتی جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے گاڑی نام محمد موسا اچھا بردر مجھے بتاؤ گاڑیوں کو شو کا آپ کو جی اچھا گاڑی کو ڈکھی ہے کہ ابھی لینے کا موڈ ہے ابھی ہے ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو گاڑی دکھاؤں گا آپ نے مجھے بتانا ہے وہ گاڑی کتنے کی ہوگی اور کونسا ملک اسے لانچ کر چکا ہوا ہے ایک بھی کو ہے لانچ کر کیا انہوں نے آپ نے مجھے بتانا ہے وہ پاکستان ایسی گاڑی ہے جس سے آپ کمپیر کریں گے گاڑی کو میں دکھاتا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں یہ کونسا ملک اسے لانچ کر چکا ہے اور کیا پرائزز کی ہوگی بھئی اس کا نمبر دیکھ کے تو یہی لگ رہا ہے یہ انڈیا کی کار ہے ٹھیک ہے نمبر انڈیا کا نمبر لکھا ہوا ٹھیک ہے یہ انڈیا نے لانچ کیا ہے ون ویک پہلے کیونکہ آپ نے بولا ہے کہ ون ویک ہو چکا ہے ون ویک ہو چکا ہے لانچ ہو گئے اچھا مجھے بتائے اس کی انڈیا والوں نے کیا پرائزز نکال لی ہوگی سر جس طرح گاڑی ہے جس طرح کی گاڑی ہے اس کے حساب سے تو ہونی چاہیے اس کی ابابف ٹو کروڑ ابابف ٹو کروڑ جے ٹھیک ہے پاکستان کے اندر کتنے کس کی پرائز ہوگی بھائی پاکستان کے اندر تو یہ فور ٹو فائف کروڑ کی ہوگی فور ٹو فائف کروڑے انڈیاں کتن روپی میں ہوگی ہے انڈیاں بھی ٹو کروڑ میں ہوگی یار انہوں نے لانچ کی ہے تقریباً ہو سکتا تھری کروڑ کی ہو فور کروڑ کی ہو لیکن جو میرا یعنی کہ ذہن جا رہا ہے اپینین ہے جو ٹو کروڑ کا ٹو کروڑ کا اچھا آپ کا مقصد ہے آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ چار کروڑ پر پاکستانی دو کروڑ پر ان کا جس طرح روپی کو ساپ اچھا مجھے بتائے پاکستان کی کوئی ایسی گاری ہے جس کے ساتھ کمپیر کریں گے ہمیں اس کو اس گاری کو جو انہوں نے آپ کی تکھائی ہے یہ پاکستانی کوئی ایسی گاری نہیں ہے کوئی بھی ایسی گاری نہیں اچھا مجھے مجھے بتائیں یہ اگر میں آپ کو یہ پرائز بتاؤں یہ انڈیان چالیس اللہ کی لونچوں نے کار چکے ہیں ٹورٹل ایک چلند یہ شوق دے رہے ہوں یہ شاکنگ نیوز ہے پہ فورٹی لیگ اس کی پرائز نہیں ہو سکتی جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے گاڑی دیکھ کے ٹورٹلی الیکٹریک ہے ٹورٹلی الیکٹریک ہے ہمم تو مجھے بتا ہے ہمارے ملک میں ٹورٹلی الیکٹریک کتنے کی گاڑی ہے بھائیا بیسیکلی سب سے فرس تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے مغرمچ بیٹھے ہیں نا وہ کبھی بھی ایسی گاڑی لانچ نہیں کرنے دیں گے جن کی اپنی کروڑوں کی گاڑیاں چل رہی ہیں اب آپ کا کیا خیال ہے ان کو پیٹرل اور ڈیزل پہ چلنے والی گاڑیاں جو ہے وہ بیٹر لگیں گی کہ وہ کہیں گے جی الیکٹرک گاڑیاں چلنے شروع ہو جائیں جن کو لوگ گھر سے ہی چارج کر لیں اور گھر سے چارج کر کے نکل جائیں ایسے نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں چاہیں گے مجھے یہ بتائیں ہمارے ملک میں ایسی گاری مینیفیکچرنگ کریں گے کب ہمارے ملک میں ایسی گاری لانچ ہوگی کب ہمارے ملک میں گاری کے ہم بھی کہیں گے یہ ہماری گاری ہے ہمارے ملک میں لانچ ہوگی ہے اتنے گاری ہے لوگ سن کے حران ہو جائیں کب ہوگا ہمارے ملک میں ایسے بھائی یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب ہم لوگ اپنے ملک کے لیے سنسیر ہوں ہم لوگ میں یہ نہیں کہتا کہ اوپر والی عوام کو سنسیر ہونا چاہیے کیونکہ کہتے ہیں کہ جیسی عوام ویسے حکمران ہم لوگ خود ٹیک نہیں ہیں کہ ہم ایسے حکمرانوں کو پکڑ کے اپنے سر پہ بٹا لیتے ہیں جو بعد میں سر میں جوتیاں مارتے ہیں ایک لیڈر اچھا لگا تھا مجھے جو میری 30 ایئرز کی ایج ہے ایک لیڈر ہی ہے صرف جو میری نظر میں قائد آزم کے پوائنٹ آف ویور لے کے آیا وہ صرف اور صرف عمران خان ہے کیونکہ یہ آپ کہہ لیں کہ میاں محمد شبا شریف صاحب اور ان سے پہلے جو ان کے بھائی نے 35 سال حکومت کی ہے اس حکومت سے پہلے نواز شریف نے کہ شریف بس نام ہے کام شریف ہونے نہیں کام نہیں ہے شریف ہونے ٹھیک ہے مجھے یہ لاس آپ سے بات کروں گا آپ سے کہ آپ کہنے کے موقع سے کب یہ ہمارے ایسے ملک میں ایسی چیزیں ختم ہوگی کہ جو ہم نمبرنگ پہ آج تیری باری یا کال اس کی باری یا چوت اس کی باری جو ایک لیڈر آیا جو کام کرنے لگا اسے نکال دیا انہوں نے کب ہوگا ہمارے ملک میں لاس بات ریپیٹ کیجئے گا میں نے کہا کب ہمارے ملک میں ایسی چیزیں ختم ہوگی کہ باریاں ختم ہوگی ان کے ایک ہی بندہ جو پرائیم منسٹر جن کو آٹھ سال ہو گیا تنی اچیومنٹ سے کرتے جا رہے اور تنی اپنے ملک میں انویسمنٹ لے کے آ رہے ہیں ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا بھائیہ ہمارے ملک میں اس لیے نہیں یہ سب کچھ ہو رہا کہ ہماری جو ملک کی عوام ہے نا وہ ایک بریانی اور ایک سپرائیٹ کی بوٹل پر بکنے والی ہے سیدھی اور صاف بات جب ان کی سوچ بریانی کے ڈبے کی اور سپرائیٹ کی پین کی اس سے اوپر اب اب جا کے سوچیں گے نا کہ یار ہائی لیول پر ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ یہ لوگ کر کہہ رہے ہیں یار ہمارا پیدا ہوتا بچہ ڈھائی سے تین لاکھ روپے کا کرزہی ہے مجھے بتائیں اس نے کہاں سے اپنے ماں کے پیٹ میں کرزہ لے لیا ہے اس نے صحیح 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 نہیں بھائی یہ جب تک کرزے نہیں مکے گے تب تک نہیں ہوگا یہی میرے کہنے گا مکشان تھوڑا بہت گاریوں کو شوک ہے بیسے ہاں بڑا دل کرتا ہے یہ گارے لیں ہمارے ملک میں اس ٹیم جو الیکٹری گاری کا ریٹ پتا ہو کیا ہے نہیں کوئی پتا اندازن بالکل آئیڈیا نہیں ٹھیک ہو گیا میں آپ کے گارے دکھاؤں گا آپ نے مجھے پتا ہے وہ گاری کتنے کی ہے اور کون سا ملک نے لانچ کیا ہے اور پاکستان میں کون سی گارے سے کمپیر کریں میں آپ کو گارے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے گاری کیسی ہے بہت اچھی ہے بہت اچھی گاری ہے اچھا یہ مجھے پتا ہے کون سا ملک نے لانچ کیا ہے کینڈا کی ہو سکتی ہے اچھا ٹھیک ہے کینڈا کے لاؤں کیوں ملک آپ کو ذہن میں آتا ہو لندن کینڈا لندن نہیں اچھا یہ جو ایشیا کا کوئی ملک اس نے کیا یہ لانچ ایشیا میں کون سا ملک کون سا ملک ہے کون کون سا ایزل لانچ کر سکتے ہیں نہیں پتا نہیں پتا اچھا یہ انڈیا جو ہمارے ملک انہوں نے یہ لانچ کیا گاڑی ہے ہاں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے اچھا میں آگے بتاتا ہوں آپ کو اچھا اس کی مجھے بتاؤ پرائز کیا ہوگی اندازہ کتنے کی گاڑی ہوگی ہے پاکستانی روپی میں پاکستانی دو کروڑ کی ہوگی اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں گا آپ مجھے بتائیں جو یہ انڈیا والوں نے چاریس لاک کی لانچ کی ہے چاریس لاک کی میں نہیں بلیو کر رہا بلکل نہیں ہمارے پاکستان میں چالیس کی جو ہے وہ کرولا چل رہی ہے وہ تو لیکٹرک بھی نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چاریس یہ ٹوٹل ایل ایکٹری گاڑی ہے نہیں مجھے نہیں مجھے بتائیں آپ یہ انڈیا کی کیسے اچھیمنٹ کو دیکھ رہے ہیں ان کی گاڑی کے حوالوں سے مجھے لاگی نہیں رہا بھی تک کہ انہوں نے بنائی ہے اچھا آپ آپ کو لاگی نہیں یہ بھائی کو بھی تک یقین نہیں ہوا کب یقین ہوگا میں جب خود دیکھوں گا تب ہی یقین چلے آپ دیکھے گا لادمی یہ جو میرے پرائز بتائی وہی ہے چلے دیکھے سر بہت شکریہ اوکی اللہ